جائے ہند بندے ماترم جائے سی رام دوستو آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ایک پاکستانی بندے کے لئے ہے ویسے ہی میں پاکستانی بندوں کو ریپلائی کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت گلد بولتے ہیں انڈیا کے بارے میں بہت گلد تو وہ جیسے جتنے پاکستانی یوٹیوبر ہیں آج تک میں نے کسی بھی پاکستانی کو بھی دفیکٹس بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یا وہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کا کوئی پروف ہو یا کچھ ہو اور آپ نے میری جتنے بھی ویڈیو دیکھے ہوگی پاکستان کے ایفیکٹس اٹھا کے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کو میں بتاتا ہوں اور ان پاکستانی کو بھی بتاتا ہوں اور یہ جو بندے ہیں یہ بدہ ایفیکٹس بات کرتے ہیں بڑھ چلو کوئی بات نہیں یہ بندہ جو ہے جو بھی ٹی وی آئی تھی پتہ نہیں کیا نام اس کا پاکستانی ہے یا مسلمان ہو کے پاکستان کا سپورٹ کرتا ہے یو ایس میں رہتا ہے بڑھ اس نے ہمیشہ جیسے میں نے اس کی چار پانچ ویڈیو پہلے بھی دیکھی ہوئی تھی یہ پیار کی باتیں کرتا تھا سو میرے کو یہ بندہ پسند آیا میں نے کہا ایٹ لیسٹ اگر یہ پاکستان سے ہے میرے کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان سے ہوگا بڑھ اگر ہے تو میرے کو تھوڑا سا یہ لگا نہیں وہاں پہ بھی کچھ سو میں سے دو پرسین لوگ تو ہیں جو کم سے کم کم سے کم پیار کی بات کرتے ہیں جو نفرت کی بات نہیں کرتے ہیں بڑھ اس جو یہ میں گشواست تھا جو میں اس کو سمجھا اس نے پھر سے میرے کو گلت پروو کر دیا اور میرے کو افیل ہو رہا کہ شاید پاکستان میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو پیار کی بات کرے جو نفرت کی بات نہ کرے یہ بھی نفرت فیلاتے ہیں اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی پیار کی بات کرتا ہے تو اس میں اس کا کچھ سوار تھے اس میں اس کا کچھ ملو ایسی چیز چھپی ہوئے جو فائدہ لین چاہتے ہیں یا انڈاریکلی انڈیا کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے کل میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی اس میں یہ بوتائی کی ریپلائی ٹو اپنا ڈاکٹر ترکی ساجیدہ حیمد اور گچی خان اور اس میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اس میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ یہ تو پیار بانتے ہیں بٹ اگر آپ آگے سے نفرت پھیلاوگے تو کیسے چلے گا تو آگے سے ریٹیلیئٹ تو کرنا پڑے گا ریپلائی تو کرنا پڑے گا ارے میرے بھائی اگر دیکھ گالی تو بھی نہیں نکالتا ہے گالی میں بھی نہیں نکالتا ہوں ٹھیک ہے گالی نکالی تھی میں نے اس ساجیدہ حیمد اس کو تو میں ابھی بولتا ہوں رنڈی ہے وہ کیونکہ اس نے ہماری انڈین فلیک کو ڈس رسپیکٹ کیا جلایا جو بھی کیا ای ٹی سی تو جو بندہ جس اس میں ہوگا اس کو ساپ سے تو میں ڈیل کرتا ہوں بٹ تو بندہ تو نے ابھی بھی گالی نہیں نکال لی تو پیار سے جہر گھولنے کی کوشش کرتا ہے پیار سے ہندوستانیوں کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے تو تیر کو پیار سے ہی میں یہ ریپلائی دے رہا ہوں تو بولتا ہے کہ اگر آپ لوگ نفرت سے وہ کرو گے تو ہم ریپلائی تو دینا پڑے گا تو جرا یہ بات اپنے دھیان میں رکھ یہ تھوڑا سا سوچ ڈاکٹر ترکی کے چینل کو ون اینڈ ہافی ایرز ای ٹیڑھ سال کے قریب ہو گیا ہے شروع سے لے کے آج تک صرف انڈیا 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 موڈی 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 ہندو کتہ ہندو ہندو یہ ہندو وہ پھر ان کو ریٹیالی اٹ کون کر رہا ہے اگر ریپلائی دے رہے ہیں اگر وہ ڈیڑھ سال سے کنٹینیو کر رہا ہے ہمارے لوگ سن رہے ہیں سن رہے ہیں کب تک سنیں گے کب تک وہ ان کو جواب نہیں دیں گے جواب تو ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے بات آتی ہے دوسری ساجدہ احمد پہ ساجدہ احمد کو ہمارے ہندوستان کے سبھی لوگ اچھا زمجتے تھے کوئی اس کو گلت نہیں بولتا تھا بٹ بٹ وہی بات اس نے کیا کیا جیسے کی وہ پیار سے جہر گھول رہی تھی اپنی پرانی ویڈیو سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا بٹ سچ کبھی نہیں چھپتا ہے وہ ویڈیو اٹھ کے آئی جب میں نے اس کو ایکسپوج کیا تو لوگ اس کو بولنے لگے اب یا تم لوگ ہمارے گھر کو جلاو گے الٹا سیدھا گالیاں بکو گے تو ہم کیا کریں گے سنتے رہیں گے جواب کس نے دیا شروع تم نے کی جواب ہم نے دیا ٹھیک ہے جبی ٹی وی تیرے لیے بول رہا ہوں اگر تیرے لیے تیرے پاس اس بات کا کوئی بھی جواب یا ریپلائی ہوگا تو میرے کو جرور دینا اب تیسری بات کرتی ہے اس بھیان کے ٹکے گوچی کی اب نکلی گالی تو اس کو تو میں بندہ ہی نہیں مانتا ہوں نہ مسلمان مانتا ہوں کیونکہ میرے اتنے فرین مسلمان میں انڈیا میں اتنے فرین مسلمان ہیں اور میں نے دیکھا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے وہ چھکا گے بھیان کا ٹکا دو کوڑی کا اس کی سوچ ہے وہ تم لوگ کہ محمد کو جلیل کر رہا ہے تم لوگ کہ اللہ کو بدنام کر رہا ہے تم لوگ کہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے اور تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے بھائی میرے وہ سات سات سے پچھے یوٹیوب پہ گان مروارا رہا ہے من مروارا ہے وہ گوچی خان تیرے کو تو جب بھی ٹی وی تیرا پتہ نہیں کیا نام ہے شرم آنی چاہے یہ کہ وہ بندہ اسلام میں پیدا ہوا ہے اور تیرے کو شرم آنے کے بجائے تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے سات سات سے وہ یوٹیوب پہ ہے اور ایسے ہی ویڈیو دے آ رہا تھا اس کا کچھ نہیں بنا بھائی جب اس نے دیکھا کہ پاکستان کے میکسیمم یوٹیوبر میکسیمم یوٹیوبر انڈیا کے خلاب بول رہے ہیں گالیاں نکال رہے ہیں ہندو دھرم کو بورا بول رہے ہیں اور ان کے چینل کو گروث مل دیئے پاکستان کا مسلمان دیکھ رہا ہے انڈیا کے جو گدار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے چینل گروث ہو رہے ہیں سو وہ اپنی اوقات پہ آ گیا ہے جیسے کی پاکستان کے مسلمان ہیں وہ ایسے ہی وہ کینڈا میں لکھے اپنی اوقات اس نے دکھائی دی میں نے ایک بات سمجھے تم لوگ گوبر جوتا ہے نا گوبر کہیں پہ بھی رہو بدبو جرور دیتا ہے ٹھیک ہے جو یہ ٹھٹی ٹھٹی کرتا ہے ٹھٹی جہاں پہ بھی کرو بدبو جرور دیتی ہے اب تُو یو ایس میں ٹھیک تھا بٹ بدبو دینا شروع کر دی ٹھٹی ویسے ہی ترکی ترکی میں بیٹھا ہوا وہاں سے بدبو دے رہا ہے اور وہ کینڈا میں بیٹھ کے بدبو دے رہا ہے بٹ میں تیر کو اچھا سمجھتا تھا بٹ تھانکس جو بھی ٹی وی ترکی اینڈ گے چھکا گچی میں تر کو ایسے بندے گنا سکتا ہوں پاکستان کہ ایسے بندے جو بینا سوچے سمجھے کوئی ایسی گالی ایسی گالی میں تیرے کو بول رہا ہوں تُو اگر کوئی تیرے باپ کو بھی مار دے گا تیرے سامنے تُو ایسی گالی نہیں نکالے گا وہ ایسی گالیاں انڈیا کو ہندو دھرم کو نکالتے ہیں بٹ ہم لوگ رپلائی دیتے ہیں تُو میری ویڈیو چیک کر لے کسی بھی پاکستانی کو میں نے گالی نہیں نکالی صرف سچ بتایا ہے سچ بتایا ہے اور میں تیرے کو اچھا سمجھ رہا تھا بٹ تُو نے بھی یہ ہو کر لیا تھانکس سو میں اگر تیرے کو اور بھی جاننا ہے بہت ساری یوٹیوبر لنک دے دوں گا تیرے کو ایسی ایسی ویڈیو بنائی ہندو دھرم کے اوپر ہم نے تو اسلام دھرم کے اوپر نہیں بنائی ہم نے تو تم لوگ کے دھرم کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی تم لوگ کے اللہ کو کچھ نہیں بولا اور تم لوگ ایسی وہ کرتے ہیں اور پھر بولتے ہو کہ جواب ہم دے رہے ہیں ہم نے پہلے بڑا سا چپ رہے آج کل پرسو چپ ہو جائیں گے بر تم بھونگتے رہے اور میں تیرے سے تھوڑا سا وہ ہوں کہ میں تیرے کو صحیح سمجھ بیٹھا یہ ہے میرا ریپلائی تیرے لیے اگر تُو یہ ویڈیو بھائی چانس دیکھتا ہے یا کوئی بھی میرا ہندو سائی نہیں بھائی دیکھتا ہے تو پلیز جبھی ٹی وی تک پہنچائے اور اس کو بولیں کس کا ریپلائی دے نہ میں نے اس کو گالی نگالی نہ میں نے کسی کو نگالی جو گالی کے لائک ہے اس تو گالی نگالی تو تو بندہ میرے کو اتنا سا لگا گالی نہیں نگالتا تو تیرے کو بھی گالی نہیں نگالی بھائی تیرے پاس میری باتوں کا جواب ہے تو ریپلائی دے اگر نہیں ہے تو تیرے کو پدھائے پاکستان کی لوگ کیسے ہیں تو ریپلائی نہیں کرے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے میں خود سمجھ جاؤ گا کیوں نے ریپلائی اور اس کو کم سے کم جو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اس کو تھوڑی سی شرم آئے کی ایسا نہ کریں دوستو جے ہندوستان جے ہندو جے سیرام بھارت ماتا کی جائے